اسلام کا ایک انکہہ سچ کیا سچ میں مسلمانوں کے پوروج گروہ شکرہ چارے تھے ہمیشہ سے یہ بحث کا بشہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے پوروج کیا واقعی ہندو ہی تھے دنیا بھر کے مسلمان چاہے اس ستھے کو مانے یا نہ مانے ان کے رہن سہن کے طریقے ان کی مکہ مدینہ کی پوجا پدتی ان کے پوطر چنھ آدھی انہیں کسی کا کسی طرح سے ہندو دھرم سے جوڑھتے ہیں ہندو دھرم گرنثوں کے انسار اسوروں کے گروہ تتھا مہرشی بھرگو واسور راج ہرنیا کشب کی پتری دبیا کے سنتان شکرہ چارے ہی مسلم سمپردائے کے واسطوک جنک تھے شکرہ چارے نے راکشسوں کا ونش بچانے کے لیے بھگوان شیو کی آرادنا کی جس سے پرسن ہو کر شیو جی نے اپنا سوروک شیو لنگ شکرہ چارے کو پردان کر ویشنووں سے دور رکھنے کو کہا شیو جی کا سپشٹ آدیش تھا کہ جس دن کوئی بھی ویشنو اس شیو لنگ پر گنگا جل چرہا دے گا اس دن راکشس ونش کا ناش ہو جائے گا شکرہ چارے نے مہادیو کے سویم دیئے شیو لنگ کو بھارت ورش تتھا ہندووں سے دور ریگستان میں ستھاپت کیا جسے آج عرب دیش میں مکہ مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں تک کہ عرب دیش کا نام شکرہ چارے کے پوتر عرب کے نام پر ہی پڑی ڈیڈیا ہے شکرہ چارے نول روپ سے ایک کعویہ ارشی تھے اور ان کے سممان میں مکہ مدینہ کے شیو مندر کو کعویہ نام دیا گیا کالانتر میں کعویہ نام وکرت ہو کر کعبہ بن گیا جسے مسلمانوں کا سب سے پوتر ستھل مانا جاتا ہے عربی بھاشا میں شکر کا مطلب مہان مانا جاتا ہے اور شکر، ارثات، شکریہ، اتھوہ دھنیواد شبدوں کا جنم بھی گروہ شکرہ چارے کے نام پر ہی ہوا ہے مسلمانوں کا پویتر جمع شکروار کو ماننے کی وجہ بھی گروہ شکرہ چارے ہی ہیں رامائن کے انسار سوپرنکھا کا ودھ نہیں ہوا اور وہ گروہ شکرہ چارے کے آشرم میں ہی رہنے لگی تھی یہ سب کو پتا ہے کہ بھگوان شری رام کے آدیش پر لکشمن نے سوپرنکھا کے ناک کان کاٹ دیتے اور تب ہی سے وہ اپنا چہرہ ڈھک کر رہتی تھی سوپرنکھا کے چہرہ ڈھکنے کی پرمپرا کو عرب دیش کی عورتیں آج بھی نبھاتی ہیں عرب دیشوں کے ریگستان میں تیز دھوپ ہونے کی وجہ سے وہاں کے لوگوں نے سر ڈھکنے کے لیے ٹوپی پہننا شروع کر دیا جو آگے چل کر ان کی پوجہ پدتی میں شامل ہو گیا ریگستان میں اپ جاؤ زمین اناجادی کے ابحاؤ میں لوگوں نے جانوروں کو مار کر کھانا شروع کیا اور اس ہتیا کو قربانی کا نام دیا گیا انسانوں کے مرنے کے بعد انہیں زمین میں دفن کرنے کی پرمپرا شروع ہوئی جس کا مکھے کارن ریگستان میں جلانے یوگی لکڑی کا نہ ہونا تھا کعبہ میں تین سو ساٹھ مورتیاں ہیں جن میں شنی اور چندرمہ کی مورتیاں شامل ہیں مسلم اتحاسکاروں کے انسار ان میں سے ہی ایک مورتی کو اللہ کا نام دیا گیا شنی چندرمہ کے علاوہ سوری اور انگرہوں کی مورتیاں ہونا اس بات کا پرتیق ہے کہ کعبہ میں نوگرہوں کی پوجہ کی جاتی تھی ہندو دھرم آج بھی نوگرہوں کی پوجہ کرتا ہے اور یہ مانا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کو نوگرہ پوجہ سکھانا گروہ شکرہ چارے کا ہی کام ہے اردھ چندر کو ہندو دھرم میں پوطر مانا جاتا ہے کیونکہ یہ بھگوان شیو کے للاٹ کی شوبہ بڑھاتا ہے اردھ چندر چنھ کا کعبہ میں مہادیو کے پرتیق پر ہونا اس چنھ کو مسلمانوں میں پوطر بناتا ہے اور اسے اسلام کے جھنڈے پر ستھان دیا گیا ہے ہندو دھرم کے پوطر شبد اوم کے سنسکرت روپ اے یو ایم کو اگر شیشے میں دیکھیں تو یہ عربی بھاشا میں لکھے گئے اللہ کی طرح دکھائی دیتا ہے یہاں تک کہ مسلمانوں میں پوطر مانا جانے والا سیارون اچھیک سنک بھی اے یو ایم سے ہی بنا ہے دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس بات کو سویکار نہیں کرتا اے یو ایم ہے کوئی بھی مسلم بودھی جیوی یہ نہیں بتا پاتا کہ اگر سات سو چھہتے انک اے یو ایم نہیں تو آخر کیا ہے مسلمان مکہ جا کر کعبہ کے شبلنگ کی سات بار پر اکرما بھی کرتے ہیں جو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے گروہ شکرہ چارے نے یاقیناً اسلام سے پورو پیدا ہوئے عرب کشیتر کے لوگوں کو ہندو پوجہ پدتی سکھائی ہوگی مکہ سے کچھ ہی دوری پر ایک بڑھا سائن بورڈ لگا ہے جس پر لکھا ہے کہ اس کشیتر میں گیر مسلموں کا پرویش ورجت ہے یہ سائن بورڈ اس سمیں کا پرتیق مانا جاتا ہے جب اسلام کی شروعات ہوئی تھی تثہ یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شکرچارے نے بھگوان شیو کی دی ہوئی چتاونی پر عمل کرتے ہوئے اس مندر کے کشیتر میں ہندووں کے پرویش پر پرتیبند لگایا ہوگا جہاں بھگوان شیو کا مندر ہوتا ہے وہاں پویتر ندی کا پانی بھی پایا جاتا ہے ہندو مندروں کی یہ پرمپرہ بھی کعبہ سے جڑھی ہوئی ہے اور مندر کے ساتھ ہی پویتر پانی کا شروعات بھی ستھت ہے جسے جم جم پانی کے نام سے جانا جاتا ہے آشا کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب اوشش کر لے تاکہ اگلے ویڈیو کی جانکاری آپ کو سب سے پہلے مل سکے دھنیواد